رانی بیٹی راج کرے مجھے تو لگتا تھا آپ ساری زندگی تمہارے موں سے کوئی اچھی خبر سننی نہیں سکتے امی آپ کے لئے فون ہے میرا فون تمہارے پاس جی وہ ہدنان کا فون آیا تھا ان کی امی بات کریں سکتا ہے آج تو خوش خبریاں سننے کا دین ہے ہلو اور تو کھڑی کھڑی کیا سن دیں چل جانا ہلو جی جی میں گھڑو بات کر رہی ہوں اچھا ارے بہن ہمارے تو نصیبی کھل گئے جمعہ کو جی جی بلکل ضرور آئیں مبارک دینا ہے جی ہاں بہن موسیقی 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 ا کرتا ہے موسیقی 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 سکتا ہے سکتا ہے آپ کے ساتھ بہت غلط ہو رہا ہے کچھ غلط نہیں ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے میں قسمت اور نصیب کو بہت راگ دی اس سے ہر بات قسمت میں چھوڑ دیتی ہوں اور اسی رہے خوش پی رہا ہوں پری یہ تو آپ کا نصیب تھا سامب باجی کو مل گیا صحیح نہیں ہو رہا ہے نہیں ہمارے اس گھر میں آنے کی وجہ سے سائمہ کا رکھتا ٹوٹیا تھا سپاہ ٹکڑیا ہے میں خوش ہوں کہ میری وجہ سے اس گھر پھر سے آباد ہو جائے گا لیکن 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 خوش نہیں منا تو بھی جب کھئی آنے کے اول ٹکڑیا ہے چیم رہے تو اس میں مجھے اندازتا ہے میں نے پیشنہ چینی دناغ میں سکتا ہے آپ کو سب سے شوائنا ہے کیا ہے؟ کیا ہمارا ہے؟ لیکن آپ کی خواب آپ کی محبت میں نے کبھی ادنام سے محبت نہیں کی اور نہ ہی کوئی ایسا خواب دیکھا میں خواب دیکھنے والی ڈڑکی نہیں ہوں اسمہ آپ دیکھنے سے دکھ ہوتا ہے کیونکہ ان کی تابیریں ہمیتے ہیں آپ 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 خوشی خوشی نہیں امی یہ نہیں ہو سکتا کیوں کیوں نہیں ہو سکتا کیا خرابی ہے اس لڑکی میں میں اس لڑکی کو جانتا نہیں ہو امی اور راہیلا کو میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں وہ کیا سوچتی ہے کیا بولتی ہے اس کا زندگی کے بارے میں روائیہ کیا ہے یہ سب فضول باتیں ہیں شادی کے بات سب ان جسے کو جان جاتے ہیں امی آج کا دور وہ نہیں ہے جو تیس سال پہلے تھا اور میں اس دور کا لڑکا ہوں تو تم میری بات کو ٹھکرا رہے ہو امی آپ غلط کر رہی ہیں میں جو کچھ بھی کر رہی ہوں سوچ سمجھ کی کر رہی ہوں ساری زندگی تم دونوں بھائیوں نے اپنی مرضی چلائی میں نے کبھی تمہیں کچھ نہیں کہا جانزیب کو دیکھو کوئی شادی نہیں کرنا چاہتا اتتی دور جا کر بیٹھ کے میری آنکھیں طرح سین اس کو دیکھنے کے لیے اور تم اور تم بھی ماں کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ کچس لڑکی کو میں پیسند کرتی اس کو میں کھر لاسکوں امی آپ سمجھتی کیوں نہیں ہے میں سمجھ رہی ہوں تم اگر اس گھر میں شادی کرنا چاہتے ہو تو سائمہ سے ہوگی میں نے اس کی ماں سے بات کر لی اور ہم جمعے کو جا رہے ہیں پس اب تم جاؤ بسو جاؤ جاؤ کوئی بات نہیں کرنے امی میں خوش نہیں رہ پاؤں گا میں تم یقین دلاتی ہوں کہ تم خوش رہو گے ہمارا تذرمہ کہتا ہے یہ کہ جو بچے شادی سے پہلے اگلزوں کو نہیں جانتے ہیں وہ پر زندگی میں بہت خوش رہتے ہیں اگر جانتے ہوں تو زندگی اور بھی اچھی ہوتی ہے امی نہیں جو رڑکیں شادی سے پہلے عشق لڑاتی ہیں وہ سنسرائل میں آکے تنگلی کا نا چچھاتی ہیں اور میں اس کے لئے کوئی بھی تماشا اپنی گھر میں بیداشت نہیں کروں گی لیکن امی بس آپ اس موجود پہ کوئی بات نہیں ہوگی چمجھے رفاقت میرے پاس پیسے ختم ہو گیا مجھے تھوڑے پیسے چاہیے کیا زندگی پڑ گئی پیسے ہوگی وہ پرس و لڑکے والے آ رہے ہیں بات پکی کرنے سائمہ کا جوڑا بنوانا ہے عزمہ کے لئے بھی سونٹ لینا ہے اور پھر وہ کھانے پینے کے انتظامات بھی کرنے چلو ٹھیک ہے صبح بینک سے نکلوا دوں گا میں تو کہتی ہوں رفاقت یہ منگنی منگنی کے چکر میں ہی نہیں پڑتے ہم لوگ میں انہیں صاف صاف کہہ دوں گی کہ سیدھی سیدھی رخصتی لے لیں بس بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ تم ایسا کرو کہ راہیلہ کے لئے بھی کوئی لڑکا دیکھ لو دونوں کو ساتھ ہی رخصت کر دیں گے میں کیوں دیکھوں اپنی بیٹیوں کو نہ دیکھوں اور دوسروں کو بھرتی پھروں ہے نا گڑو بہت دکھ دیا ہے تم نے مجھے وہ صرف میری بیٹی نہیں ہے تمہاری بیٹی بھی ہے بھول جاؤ کہ میں انہیں کبھی اپنی بیٹیاں سمجھوں گی بیٹی وہی ہوتی ہے جسے اپنی کوک سے جنم دیا ہو اور ویسے بھی دکھ میں نے تمہیں نہیں دیا بلکہ تم نے مجھے دکھ دیا ہے شکر کرو کہ میں برداشت کر گئی ہوں لیکن میں معاف نہیں کروں گی تمہیں سنا تم نے بیٹیوں کے لئے بھی رشتہ دیکھو موسیقی جی جی امی مجھے بلالی ہوتا آیا کھا رہ گئی ہے نظر نہیں آرہی آئی نہیں ابھی در وہ تو دید سے آئیں گی اور سائمہ کھائیں وہ اپنی دوست کی مہندی پہ گئی ہے لو دوسروں کی مائیوں اور مہندیوں میں خوش ہوتی پھر رہی ہے اور اس کی اپنی خوشی سر پر آ گئی لیکن اسے کیا پتا گھر پر ٹک ہے تو اسے کچھ پتا جلے نا جاؤ تم اسے پلا کر لاؤ بھر اممہ رات ہو رہی ہے دیرہ ہو رہا ہے بھر بھر تیری تو بہت دوستی ہو گئی ہے نا اپنی ان دونوں بہنوں سے جاؤ ان میں سے ایک کو ساتھ لے جاؤ بلا کر لا جلدی سے موسیقی 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 ہاں اس میں آجا آجا موسیقی رو نہیں تھی ہے کئی کام تھا شاکیلا 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 چاہت پہ رہے کیا کام تھا وہ سامی باجی کو بلانے جانا تھا پچھلی گلی سے شاکیلا ڈسٹرب ہے گسے میں ہے وہ اسے رہنے تو میں چلتے ہوں چلو چلو موسیقی 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 یہ دونوں شہزادیاں ہیں میری تم دیکھنا ساری زندگی تمہیں کوئی غم نہیں ملے گا کوئی دکھ نہیں دے گا جتنے دکھ میں نے اپنی زندگی میں اٹھائے ہیں ان کا سایا بھی نہیں پڑھنے دوں گی اپنی بیٹھیوں کی زندگی پر اپنی بیٹھیوں کی راہوں میں کتنے کانٹے ہیں یہ کانٹے کون چنے گا امی کانٹے کانٹے کنے گا موسیقی موسیقی جی ادنان بھائی یہ کیا کہہ رہی ہو تم وہ ہی کہہ رہی ہوں جو مجھے کہنا چاہیے ادنان بھائی یہی رشتہ بنتا ہے اب ہمارا تم تم تنس کر رہی ہو مجھ پہ نہیں میں تنس تو نہیں کر رہی آپ بولیں آپ نے کس لیے فون کیا تھا راہیلا مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی تھی تم مجھے مل سکتی ہو آفیس آ جاؤ یا باہر کہیں ایم سوری میں آپ سے نہیں مل سکتی پلیز راہیلا پلیز میں بہت پریشان ہوں میں نے کہا کہ میں آپ سے نہیں مل سکتی اور کیوں ملوں میں آپ سے راہیلا پلیز آئندہ آپ پلیز مجھے فون مد کیجے خدا حافظ راہیلا پلیز ٹاک ٹو می میں نے آپ سے کہا نا کہ آئندہ پلیز مجھے فون مد کیجے گا آپ کا رشتہ میری بہین سے ہونے جا رہا ہے اور میں بہت خوش ہوں اور اسی میں ہماری بھلائی بھی ہے تم واقعی یہ ہی چاہتی ہو ہاں میں یہ ہی چاہتی ہوں ہم دونوں بہنوں کی وجہ سے اس کا رشتہ ٹوٹا تھا نا اور اب میری وجہ سے یہ رشتہ ہوا ہے تم پلیز مجھے بھول جاؤ اور اس سے شادی کر لو پس یہ جھوٹا سا حسان مجھ پر کر دو ٹھیک ہے مگر ایک شرط پہ مجھے تم سے ملنا ہے میں نہیں مل ستی اور نہیں ملنا چاہتے ہوں ٹھیک ہے راہیلا نو پرابلم میں بھی پھر امی سے کہہ دیتا ہوں کہ اگر میں شادی کروں گا آپ کو سیر فر شیف راہیلا سے یہ کلیر؟ خدا حافظ موسیقی 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 پلیس رہنے دیں کسی بھی قسم کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے مجھے راہیلا سے ملنا تھا راہیلا سے کیوں اس نے بھلایا تمہیں نہیں مجھے اس سے بہت ضروری بات کرنی ہے اور وہ مجھ سے بات کرنی رہی دیکھو ادنان بیٹا تم پلیس بہت ضروری بات ہے یہ جی فرمائیے راہیلا مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے میں سن رہی ہوں آپ نے جو بات بھی کرنی ہے آپ ان کے سامنے کیجئے یہ سب کیا ہو رہے راہیلا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن میں آپ سے شادی کرنا نہیں چاہتا ہوں کیا مطلب تم میں ٹھیک کہہ رہے ہوں میں کسی اور کو پسند کرتی ہو تم جھوٹ بول رہی ہو رہیلا مجھے جھوٹ بول لے کی کیا ضرورت ہے میں جانتا ہوں رہیلا کہ تم مجھے پسند کرتی ہو اور میں نے کبھی کچھ کہا تم سے کبھی کوئی اشارہ دیا میں تمہارے آفس میں کام کرتی تھی اور بس رہیلا تمہیں دکھ نہیں ہوگا یہ دیکھ کے کہ جس ڈولی میں تم نے بیٹھتا تھا اس میں کوئی اور بیٹھے گا کیا ہو گیا ادنان تمہیں سائمہ میری بہن ہے اس کی ڈولی اٹھے گی تو مجھ سے زیادہ خوشی اور کسے ہوگی میں اپنے ہاتھوں سے اسے دولن بناوں گا وہ بہت اچھی ہے تمہیں بہت پچتاوا ہوگا رہیلا بہت پچتا ہوگی تو جن کے سروں پر ماں کے سائے ہوتے ہیں پچتاوے ان سے بہت دور بھاگ جاتے ہیں ہم میری لئے تو پچتانے کو کچھ بھی نہیں ہے ہم میری لئے تو پچتانے کو کچھ بھی نہیں ہے موسکان سو گئی؟ شاید سو گئی ہوگی میں اس کے کمرے میں نہیں گئی تم نے کھانا کھا لیا؟ خیریت تو ہے آج تمہیں میری فکر کیسے ہوگی؟ تم پھر سے جوب کروگی؟ اتنا سب کچھ ہو گیا ہے بچو اب یوں گھر تو نہیں بیٹھ سکتی نا رانی بیٹے راج کرے